کیا آواز سنائی تھی؟ میں نے ایسے آتھ رکھا اپنے پاپا کی قبر پر آواز آئی ہے میں نے دوسری اپنے بابا جی کی قبر پر رکھا ادھر سے نہیں آئی ادھر آئی ہے کانل آیا صاحب جی انتروں نے جا تھاک تھاک دی آواز آئی جب سرانہ کو لطا ماردہ جا باما ماردہ ہم یہاں پہ کافی دیر سے آئے ہوں ہیں اس وقت آوازیں آ رہی تھی یہ کاری صاحب چیک کر رہے ہیں جی اب میں کوشش کروں گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں اس وقت مجود ہوں سگیاں مسومیاں قبرستان نزد واتر لینڈ قبرستان کے باہر اور میرے ساتھ پندرہ حافظ قرآن مجود ہیں یک دم علاقے میں واو اڑتی ہے کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں آج اب بھی جا کر اس قبر پر دیکھیں گے کہ کیا ماجرہ کیا ہے تقریباً یارہ سے بارہ کا ٹائم ہے اور لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ سارے لوگ یہاں پر مجود ہیں پولیس آ کر جا چکی ہے لیکن انہوں نے ان کو قبر کشائی کرنے نہیں دی جو بندہ فوت ہوا تھا ان کے والد صاحب میرے ساتھ مجود ہیں اچھا کی ہو یا عزی منڈے نو نمار سی اشتار جا کر سو تانو کی نے کیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اچھا پہلے دن آپ کو آواز سنائی دی کیا آواز سنائی دی یہ دل درکن جیسے دل کی درکن ہوتی ہے نا ایسے واز آ رہی تھی آپ کو کیسے پتا چلا کیسے دل کی درکن سمجھ آئی آپ کو دکٹر کو نہیں نہیں میں نے ایسے آتھ رکھا اپنے پاپا کی قبر پر ایسے آتھ رکھا واز آئی ہے میں نے دوسری اپنے بابا جی کی قبر پر رکھا میرے دادہ کے بھیکی میں نے ادھر بھی رکھا ادھر سے نہیں آئی ادھر آئی ہے میں نے کہا نہیں کوئی مشینے چل رہی ہوں گی یہ تین دن پہلے کی بات ہے میں ہم گھر چلے گئے ہیں اس کے بعد آ جائیں ہیں آج دوپیر کو آئے ہیں تو اس کے وہ نہ ہاتھ میں نے پھل گیا میں نے پھر اپنے بھئے کو بلے آیا نہیں تو آپ نے اپنے پاپا کو آواز دی نہیں کیا نام تھا آپ کے پاپا غلام علی غلام علی غلام علی کی کرتا ہے سن بھائی کرتا ہے آئے ناظرین ان کی قبر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے علاقہ مکینوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور اس وقت ہم قبرستان میں مجود ہیں رات کا یہ پہر ہے ناظرین یہ وہ خبر ہے جس میں سے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں یہاں پر میاں صاحب حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم حضرت کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ پیر محمد عظم مہاروی آستان آلیا پیر صدر ازنو علی سگیہ پل لہور علاقہ مکینوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں سب سے پہلے آواز اس کے بچے نے سنی آپ نے سنی نجسی نہیں سنی سنو خود لہتے ہیں آستانے تو کیا آپ دیکھو ایسی ازان بھی پڑی ہے سورہ یاسنی بھی پڑی ہے سورت ملک بھی پڑی ہے سنو کوئی آواز نہیں آئی کوئی لانی نہیں نہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چھے دن ہو گئے ہوں انسان کو جہاں فانی سے کوچ کیے ہوئے تو آوازیں کیسے آ سکتی ہیں نہیں کوئی کسن کوئی قومے کی مرض ہو سکتی ہے ایک اس معاملات بیسے شریح لیا جنا یہ ساڑھی شرح میں اس کیسے کام نہیں ہے قرآن حدیث نہیں داظری ابھی کوئی بدا کان لگا کے چیک کر سکتا ہے مجھے اجازت ہے میں کر سکتا ہوں میں خود چیک کرتا ہوں میں خود چیک کرتا ہوں توسی بھی کرو دونوں کریں آپ کریں بسم اللہ کریں یہ کاری صاحب چیک کر رہے ہیں کہ اس قبر میں سے کوئی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جی ساندھو نہیں آواز تو ہی خود چیک کر لو اب میں کوشش کروں گا جی اب اب میں کوشش کروں گا کہ حافظ صاحب مجھے بھی کوئی آواز نہیں کیونکہ ان کو بچوں کا دعویہ ہے اس سے بات کر لیں ان لوگوں سے سامنے کھڑے ہیں گورکن کہاں ہے گورکن آپ کتنے عرصے سے اس قبرستان کی رکھوالی کر رہے ہیں 20 سال ہو چکے ہیں 20 سال ہو چکے ہیں جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لاکہ ممکینوں کا اور ان کے بچوں میں سے کسی بچے کا دعویہ ہے کہ قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں کیا آپ نے کوئی آواز سنی نہیں ہم نے نہیں سنی صرف چلنے کی آواز آتی ہے آتی ہے جی جب انسان چلتا ہے نا تو ہم نے کان لگایا تو آواز آئے گی اگر رک جائیں گے نا جو چلتا ہے پھر آواز نہیں آئے گی پورا تعرف کروائیں محمد بلال میرا نام ہے درباتلین مسئلیم امام خطیب ہوں جنرلہ آپ نے پڑھایا ہاں جی میں بتاتا ہوں وجہ ان کو آواز کیسے محسوس ہوتی ہے ہر قبر کی اندر ڈائی فوٹ چوڑی ہوتی ہے قبر ٹھیک ہے ساتھ نو فوٹ تک بھی لمبی ہوتی ہے چار فوٹ گہری بھی ہوتی ہے اس کے پھر سلاپیں ہوتی ہیں یعنی کہ یہ سارا کبرسان کھوکھلا ہے جب یہ کان لگاتی ہے ادھر آلد والے کو بندہ یعنی نیڑے کوئی چل رہے ہوندھ بس وہ آخڑ محسوس ان کے قدموں کے ہوتی ہے ان کو کان میں یہ لگتا کہ اندر واز آ رہی ہے آواز کوئی نہیں ہے لیکن حضرت صاحب نے بھی کان لگائے ہیں کوئی آواز نہیں اور وہ بڑی باری مشینیں لگی گئی ہیں جی جی آپ نے مو دیکھا تھا میت کا میں نے نلائے بھی خود ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کو کوئی حرکت کوئی ایسا کوئی آواز آئی ہو کوئی سانس لینے کی کوئی جنبش کوئی ہوئی ہو کوئی آواز نہیں کوئی جنبش نہیں سات آٹھ ماہ تو یہ بھی مار رہے ہیں سات آٹھ ماہ یہ بھی مار رہے ہیں اچھا ان کی عمر کتنی تھی ففٹی سے اوپر ہی ہوگی ماجرہ کیا ہوا ماجرہ یہ نا ادھر سے ڈڑ کے بھاگ گیا وہ کبستان والوں کے پاس ادھر جونسا لڑکا بھی آیا تھا گورکان صاحب کدھر ہیں آجے آگے آجے اے بچہ جو تاڑکوڈ ڈڑ کے آیا ہے کی انہیں کی کیا ہے میں آسٹا میں تھے نہیں سی گا کون سی بچے دوسرے چھوٹے ہی گے سکا رہا ہے ماجی ہے اس وقت موجود یہاں پر ماجی در آجے تو ہے بچہ تاڑکوڈ گئے ہے اے نے بوہ کھڑکایا تھا بوہ نے کھڑکایا میری بڑی بیٹی کارسی اسی اگے گیا تھا اچھا انہیں نوے گیا چلا ہے اسی آئے میری بیٹی نکے امی کہ اسرانہ منڈا دار کے پاس گیا ہے کہیں دینے کبر کم بھی دی تو بچہ ٹھک ٹھک دیا وازہ آ دیا نے میں جلدی نال دوڑ کے آئیے میرا بیٹا بھی آیا ہے میں کہ آج آکے بیکھیئے میں کہے کدھی ایسا ماجی رہنے آیا بھی ہی آسالان تلاکے آج کیوں ہو گیا آج چھے دین ہو گیا ہے ہر دفن کیتے ہیں ایسی دفن بھی ایسا آپ کیتا ہے اچھا تسی تسی بھی نالی کام کر دے ہونا جی میرا بیٹا کر دے تو پھر میں اتنا آلیا نا صاحب جدو آیاں کانل آیا تھے کانل آیا صاحب جی انتروں نے جا ٹھک ٹھک دی آواز آئیے جب سرانہ کلتا ماردہ جا باما ماردہ سلاح پانو تو پھر اوستو بعد روکی کر دوں اوستو بعد آندھے ہی رہنے آندھے ہی رہنے آندھے ہی رہنے کہ انو بیکھن سب تسلنگیں کر رہنے سارے تسلنگیں کر رہنے پولیس کی کہا گئے گئی پولیس نے گالے سنی ہے انہا کہی چھے دین تک رہنے ساکتا بیچ بمار سان پہلے دیا دوسرا لنبر کو جنیٹران دی ترکن ترکن انہی ہے توسی سے دعا دو منگو اپنے کارجو اپنے ختم کو جا کے دعا باس توڑ گئنے ہو توڑ گئنے اپنی تسلی کرنی ہے اچھا اپنی تسلی کرنی ہے یعنی مجل سٹیٹ کلوں کبر کچھ آئی دے آٹر لیو ہوتے آہ آہ جی آپ امام مسجد ہے جی الحمدللہ مسجد آپ کا کیا کہنا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کس طرح آواز آ رہی آوازیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں اس وقت آوازیں آ رہی تھی سننا میری بات کو آوازیں آ رہی تھی اچھا آپ نے سنی اب یہ نہیں پتا کہ آواز جننیٹر کی آواز آ رہی تھی یہ لوگ چل رہے ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں کس کی آوازیں تھی تو آپ اٹی کا جننیٹر چلا کے دیکھ لیتے ہیں ایک تین چار اٹر ایک دھوڑی ہیں اس طرح افیکٹ کی سارے ایریہ ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ سب لوگ ان کے لیے دعائے خیار کریں اور اس مسئلے کو وائنڈ اپ کریں یا اللہ پاک دنیا اندر انسان سے کوئی سگی رہاں کبی رہاں گلتے ہیں یا اللہ بخشت دے دینے یا اللہ ازی کبرستان یہ کھڑے ہوتے سب کبرستان واسطے دعا کریں سب دی بخشت تا فرما کسو جس طورتے مدد علی صاحب دی یا اللہ بخشت تا فرما انہوں نے کاروانا سب رہا تا فرما آچھا بھائی جن مجھے یہ بتائیں دعا تو ہو گئی اب مجھے یہ بتائیں آپ کبر کشائی قرآنہ چاہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا مقصد ہوتا ہے حق اور سچ کو دکھانا یہاں پر پندرہ حافظے قرآن ہے تقریبا اور علاقہ مکین ہے اور تینوں ان کے بیٹے ہیں اور وہ بندہ بھی مجود ہے جس نے اس ڈیڈ بوڈی کو نہلایا بھی جنازہ بھی پڑھوایا لہت میں بھی اتارا اور ان کا بھی یہی یقین ہے کہ یہ جہاں فانی سے کوچ کر چکے تھے اب اگر آوازیں آتی ہیں تو یہ اللہ اور کبر والوں کا معاملہ ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمروین شہاد بٹی کو اردو پوائنٹ کی ٹیم سے اجازت دیں دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ